اسلام علیکم ایفریون میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سو میٹرک کے ریزلٹ کا بڑی بیس سبری کے ساتھ انتظار ہو رہا ہے کہ ہمارا ریزلٹ کب آئے گا تو اگر ہم بورڈ کی جو پرانی روایت ہے اس کو دیکھیں تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ جس دن آپ کا ریزلٹ آنا ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے بورڈ کی طرف سے اپ ڈیٹ دی جاتی ہے نوٹفیکشن ایشو کیا جاتا ہے کہ فلان ٹائم پہ آپ انہوں کا ریزلٹ ہوگا اب پچھلی جو ای کے چہری ہوئی تھی اس میں بورڈ کی طرف سے یہ آناؤنس کیا گیا تھا کہ ہم میٹرک کا جو ریزلٹ ہے وہ دس نومبر کے آس پاس جو ہے وہ آناؤنس کر دیں گے اگزیکٹلی دس نومبر کو انہوں نے نہیں کہا تھا لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ دس نومبر کے آس پاس ہم جو ہے وہ ریزلٹ آناؤنس کر دیں گے اب چونکہ نو نومبر کی اقبال دی کی چھٹی ہے اور دس تاریخ کو جمعہ ہے اب ایک تو یہ پاس بیلٹی ہے کہ آپ جو ریزلٹ ہے وہ دس نومبر کو آناؤنس ہو جبکہ دوسری پاس بیلٹی یہ ہے کیونکہ چھٹی ہے چھٹی کے بعد پھر لاسٹ ورکنگ گے ہوگا اور اس کے بعد پھر ہفتہ ادوار کی بیسے چھٹی ہوتی ہے تو دوسری جو پاس بیلٹی وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ریزلٹ ہوگا وہ نیکسٹ منڈے کو آناؤنس ہوگا ٹھیک ہے یعنی دو پاس بیلٹی ہیں پہلی possibility یہ ہے کہ آپ کا Friday کو result آئے گا اور جو دوسری possibility ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کا result جو ہے وہ Monday کو آئے گا زیادہ chances ہی ہیں کہ آپ لوگ کا result جو ہے وہ Monday والے دن آرامس ہوگا لیکن board کی طرف سے notification جو ہے وہ ابھی کوئی issue نہیں کیا گیا اور میں نے board میں ایک لوگوں سے بات بھی کی ہے کہ کوئی tentative date decide ہوئی ہو تو سب کا یہی کہنے ہے کہ ابھی تک board میں کوئی بھی final date جو ہے وہ decide نہیں ہوئی تو جیسے ہی board کی طرف سے کوئی notification آتا ہے تو انشاءاللہ آپ نے ان کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا channel کے ساتھ جڑے رہیں آپ نے رکھیے گا بہت بہت زیادہ خیال all the best خدا حافظ